بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہماری کچن میں بن رہی ہے بیف بریانی وہ بھی تہوالی اس کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی تو آج ہم آپ کو تہوالی بریانی بنانا سکھائیں گے اور وہ بھی ہوم میڈ سپائسز ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور ویڈیو پہ دیکھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے ویڈیو زیادہ بڑی نہیں ہے ان تک دیکھیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آ جائے گی تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے میرینیشن اس کے لئے میں نے بیف لیا ہے 750 گرام آپ لوگ مکس پوٹی بھی لے سکتے ہیں یا بون لیس بھی لے سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک کپ دھائی ٹھیک ہونا چاہیے یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ بون ٹیبل اسپون ایڈ کر دیں گے ہری مرچو کا پیسٹ ہم نے اس کو بلکل پیسٹ نہیں بنایا کرش کیا ہے تو یہ میں دو ٹیبل اسپون ایڈ کر دوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹومیٹو پیوری یہ ٹیماتر کا پیسٹ بنایا ہے میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے یعنی ایک کپ بن گئے اس کو جوسر میں آپ اچھے سے بلینڈ کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں تلی ہوئی پیاس ایک کپ میں نے لیے فرائیڈ ڈانیا نے یہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ ہے ہوم میڈ بریانی مسالہ جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے آپ لوگوں نے پیکٹ والا یوز نہیں کرنا تو پہلے آپ یہ جا کر دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح بنایا ہے پھر باقی کا سٹیپ دیکھئے گا ہوم میڈ بریانی مسالہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے جائفل جاویتری ون ٹیپل سپون اور لونگے لیے میں نے چار سے پانچ اور پانچ سے چھے میں نے لیا ہے بادیاں کے پھول کالی مرچر لیے میں نے سابود چھے سے ساتھ ایک میں نے دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ہری لائچی پانچ سے چار زیرا ون ٹیپل سپون سوکہ دھنیا ساویت دھنیا ٹو ٹیپل سپون سو آف ٹو ٹیپل سپون اور بلیک کردیمون ایک لیے ان سب کو ڈال کے ہم روست کر لیں گے بڑی لائچ میں نے ایک لیے اب ہم یہ ڈال کے اس کو فرائنگ پین کے اندر روست کر لیں گے تاکہ اس کے اندر سے ایک اچھی سی خوشبو آ جائے جب اس کے اندر سے ایک خوشبو آنے لگے گی اور ہلکا ہلکا کلر چاہی جونے لگے گا تو ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے ٹھنڈا کر کے اچھے سے اس کو بھون لیں جب آپ کو اس کی دھیمی دھیمی خوشبو آئے تو آپ اس کا فلیم آف کر دیں اور میں اس کے اندر تھوڑے سے بے لیپس میں ایڈ کی ہیں تیس پتے یہ بھی میں ڈالنا بھول گئی تھی اس سے تیس بہت اچھا آتا ہے جو پیکٹس والے مسائل ہوتے ہیں بلکل سیم ہم ویسے ہی بنا رہے ہیں آپ لوگ گھر پر بنایئے گا تو اب میں اس کو ٹھنڈا کر کے اس کا پاوڈر بنا لوں گی پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں نے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پاوڈر بنایا ہے میں نے اس کا اگر دھوڑا سا دانا دانا رہ جائے تو اچھے بات ہے اب میں اس کے اندر کچھ گرم مسائلہ ایٹ کروں گی جس میں میں نے لیا ہے بے لیپس دولی ہیں میں نے اور زیرا لیا ہے لانگ لیا ہے چار سے پانچ چار سے پانچ کارلی مرچے دیئے ہیں اور ایک بلک کارڈر میں نے بڑی الائچی یہ میں نے ایٹ کر دیئے اس کے اندر میں نے علو بکارے لیا ہے سات سے آٹھ اس سے بیعانی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ لوگ کم بھی کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ پسند ہیں اس لئے زیادہ ایٹ کی ہیں ون ٹیبل اسپون میں نے نمک ایٹ کر رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم لال مرچوں کا پاوڈر ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون ساری ٹی اسپون زیادہ سپائیسی پسند ہے تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو ٹی اسپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹی اسپون ہلدی پاوڈر اس سے کلر تاکہ اور اچھا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اگر آپ لوگوں نے کبھی پیکٹ والے مسائلے کی بنائی ہوگی تو اس کے اندر اس طرح سے لہمز ہوتے ہیں آلو بخارے کی پیس ہوتے ہیں اسی طرح تو اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ لوگ گھر میں بنائیں گے تو یہ ہوم میڈ مسائلہ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ بلکل اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر مسائلہ آپ لوگ کو اچھے سے کوئنٹیٹی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں جب آپ لوگ میرے ٹائٹل پر کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گی اس کے اندر بھی میری سارے مسائلوں کے کوئنٹیٹی بتاتی ہوں تو یہ ہوم میڈ بریانی مسائلہ ریڈی ہے آپ اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تاکہ ایزی لی آپ جلدی سے بریانی بنا لیں تو یہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے مرینیشن کے اندر اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام چیزیں بھوٹی کے ساتھ چپک جائے آپ لوگ اس کو مرینیٹ کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ لوگ اس کو اوور نائٹ رکھیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ لوگ گھر پر دعواتیں تو ایک دن پہلے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور آپ لوگ کا کام بھی آدھا ہو جائے گا تو میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں آپ لوگ اس کو فریج پر رکھ لیں دوسرے دن بنا لیں فرائے کر لیں اس کا مسالہ تو کام اور بھی اسی ہو جاتا ہے چور کر کے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے اب ہم نے ایک کڑائی کے اندر ایک کپ آئل ڈالا ہے یہ میں نے وہ آئل لیا جس میں میں نے پیاس کو فرائے کیا تھا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا اب ہم اس کے اندر مسالہ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے مرینیٹ کیا تھا مرینیٹ کیا ہوا بیف اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو زیادہ چلانا نہیں ہے ورنہ جو تمام مسالہ ہے وہ بوٹیوں سے ہٹ جائے گا اور بوٹیوں میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ نے تھوڑا سا سائٹ سائٹ سے کر کے ہلا لیں اور اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں تیس منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو گلانا ہے کیونکہ بیفیں گلنے میں ٹائم لیتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہی سب پروسس کوکر میں بھی کر سکتے ہیں ایک سیٹی جب آئے تو آپ لوگ کوکنگ کو اس کو سٹاپ کر دیں بارہ منٹ کے لیے اس کو پکائیں تو میں بیسکلی تیس منٹ کے لیے پکا رہا ہی ہوں جو بیگنرز ہیں وہ بھی اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں آسانی سے تو یہاں پہ بیس منٹ ہو گئے ہیں ساری تیس منٹ ہو گئے ہیں اور بیف جو وہ اچھے سے ٹینڈر ہو گیا تھا میں نے بیچ بیچ میں چیک کرتی رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مسالہ بھی ہے اور مجھے اتنا لکویڈی نہیں چاہیے میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سارا گریوی اس کے اندر تیار ہوئی ہے تو آپ کی بریانی بہت زیادہ مسالے دار بھی بنے گی اور بہت مزی کا اس کا ٹیسٹ آئے گا میں اس کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں خوش کر لوں گی میں اس کو دو منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی اس کا ٹیسٹ بہت یونیک ہوتا ہے آپ لوگوں نے بس انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے ورنہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کی گھروں میں ہی موجود ہوتی ہیں تو اس کو دو منٹ میں نے پکایا ہے اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس کو اتار لوں گی اور باقی ہم نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہم نے کیا کیا ہے اب ہم نے ایک کڑائی لی ہے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اندازے سے اتنا کہ جب ہم چاول ڈالیں تو وہ اچھے سے اس کے اوپر پانی زیادہ ہونا چاہیے 3 ڈیبل سپون ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے پانی کے اندر تو اس کے اندر نمک کم نہیں رکھنا آپ لوگ انہیں 1 ڈیبل سپون میں اس کے اندر وینیگر ڈالوں گی وہ میں اس کے لئے ڈالوں گی تاکہ جو آپ کے رائس ہیں وہ بہت زیادہ کھلے کھلے بنیں اور بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں وہ اگر آپ لوگ وینیگر 1 ڈیبل سپون اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 1 ڈیبل سپون میں اس کے اندر ایٹ کیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ایٹ کر دیں گے جو کہ میں نے سوک کر کے رکھے تھے دو گھنٹے پہلے سیلا ہے براؤن رائس تو یہ آپ چاہیں تو باسمتی میں بنا سکتے نہیں کہ اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو سیلا میں آتا ہے سات سو پچاس گرام میں نے چاول لیا ہے اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا وہ سارے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو ایٹی پرسنٹ گل آ لیں گے بلکل ہنڈر پرسنٹ اس کو نہیں گل آنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹی پرسنٹ گل چکے ہیں زیادہ ہم اس کو نہیں گل آنا کیونکہ ہم اس کو دم پہ بھی رکھیں گے اب میں اس کا پانی نکال لوں گی اور اچھے سے اس کو سٹرین کر لوں گی پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے سارا پانی اچھے سے سٹرین کر لیں سٹرین کر لیں اب ہم نے ایک پوٹ لیا ہے اس کے اندر ہم 2 سے 3 دیبل سپون آئل ڈالیں گے تاکہ آپ کی چاوال بلکل بھی سٹک نہ کریں پوٹ سے تو تھوڑا کھولا برطن لینا ہے اور ہیوی بوٹم ہونا چاہیے نیچے سے اس کے اندر ہم جتنے ہم نے رائس لیے تو اس کے آدھے جو ہیں وہ ہم سارے اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں سے آدھے ہم اس کے اندر ایک لیر لگائیں گے تو ڈال دیں آپ اچھے سے لیر لگا لیں آپ اب ہم اس کے اندر ساری گریوی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ہاف چاوالوں کی لیر لگائی ہے اس کے اوپر ہم ساری گریوی ایڈ کر دیں گے بچائیں گے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسسٹنسی گریوی کی کتنی پرفیکٹ ہے اگر آپ لوگ کو مرچ زیادہ پسند ہے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ گریوی بنا کے ایک دن پہلے ہی رکھ لیں اور دوسرے دن صرف چاوال کو وائل کریں اور تہہ لگا دیں تو اس طرح سے کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے میں نے آپ لوگ کو بہت ساری ٹرکس سمجھائی ہیں جو آپ لوگ کو ایزی لگے آپ وہ کریں اور اگر آپ لوگ کو مسائلے سمجھ نہیں آئے تو میں ایک بار پھر بتا رہی ہوں آپ لوگ میرے ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جاتی ہے اس کے اندر میں نے سارے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں میرے اس کے اندر ٹیماٹر کے سلائز جالوں گے اب ہم اس کے اندر پودینہ اور دھنیا بھی ابھی ڈالیں گے آپ لوگ کبھی بھی رائز کے اوپر مد ڈالیا کریں جو وہ ٹائٹ رائز ہوتے ہیں پلین والے اس کے اندر بیلکل بھی اپ لوگ ایڈ نہیں کیا کریں جب آپ اس کو سچیم دیں گے تو وہ بلکل بلیک ہو جائیں گے اور وہ پھر ٹیسٹ اچھا نہیں دیں گے تو اب ہم اس کے اندر پودینہ ڈالیں گے چاوپٹ کیا ہوا سابود پیس نہ ڈالیں ورنہ پھر وہ موں میں آتے تو اچھے نہیں لگتے کچھ لوگوں کو آپ اس طرح سے چاپ کر کے ایٹ کیا کریں دھنیا ایٹ کر دیں گے ہم اس کے اندر تو یہ مسالے دار بیڈیانی تیار ہوگی اور بہت مزید کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میری ممہ کی ریسیپی ہے دھنیا بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھے سی سمجھ آ گئی ہوگی میں نے بہت مہنچ سے اور بہت دل سے سکھائی ہے آپ لوگ کو اجرک ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جولین کٹنگ میں اگر آپ چاہیں تو اس کو اس کے بھی کر چکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ جو بیچ بیچ میں اس کا کرنچ آتا ہے بیڈیانی میں وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو ایٹ سرور کیجئے گا آپ لوگ بھی لیمن کے سلائسز ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ آپ ٹوٹلی سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے جو آدھی چاول بچائے ہوئے تھے وہ ہم سارے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھے سے لیئر لگا دیں بیسیکلی بہت ایزی ریسیپی ہے آپ لوگ اگر فرسٹ ٹائم بنائیں گے تو تھوڑی سی پرابلم ہوگی لیکن آپ لوگ پھر جلدی سے گریوی تیار کریں اور ایک طرف رائس بوائل کر کے اچھے سے آپ لوگ اس کو تہہ لگانے جلدی سے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گی اب ہم اس کے اندر ٹیماتر کے سلائس لگا دیں گے دو سے تین تھوڑی سی ادھرک ڈال دیں گے میں اس پوائنٹ پر کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ دھنیا پودینہ نہ ڈالیں ورنہ وہ بلکل بلکل ہو جاتا ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اچھا یہ میں نے مکسٹر بنا کر رکھا ہوا تھا ون ٹیوری سپون دودھ کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون اورنج فوٹ کلر ڈالا تھا بریانی کا کلر اس کے اندر میں نے ون ڈڈراب جو ہے وہ بریانی ایسنس ڈالاتا یہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا میں یلو کلر بھی ڈال نہیں ہوں بریانی میں ہم دو کلر یوز کرتے ہیں یلو کلر جو ہوتا ہے وہ اس سے اور بھی اچھا کلر آتا ہے تو آپ لوگ کی مرضی اگر آپ چاہیں تو صرف اورنج بھی ڈال سکتے دو ٹی بل سپون میں اس کے اندر آئل ایٹ کر رہے ہوں ورنہ آپ کے رائز بلکل سوکے سوکے بڑھیں گے تو دو ٹی بل سپون آپ لوگ اس پوائنٹ پہ آئل ایٹ کر دیں پھر ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے بلکل دم والی آگ پہ بیس سے پچھس منٹ تاکہ اس کے اندر اچھے سی سٹریم بن جائے اور جو ہم نے ایٹی پرسنٹ رائز کو گلایا تھا وہ پورا ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو یہ پچھس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم بریانی چیک کر لیتے ہیں اور یہ چاول جو ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور ایک بھی چاول اس میں سے نہیں ٹوٹا اگر آپ لوگ اسی ٹیکنیک سے بنائیں گے تو آپ بھی بلکل بریانی بنانے میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں پہلی دفعہ میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا دو سے تین دفعہ جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ لوگ کے ایزیلی بنا سکتے ہیں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں اس کو آپ لوگ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ لگ کیسی دیئے اس کا فائنل لگ دکھاتی ہوں تو یہ ہے اس کا فائنل لگ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں اتنے اچھی لگ رہی ہے تو کھانے میں پھر اور بھی اچھی ہے یہ تو آپ لوگ کو نہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے انسٹرگرام پر مجھے پچر بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں لنک جو ہم اس کا ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دوں گی اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے اپنا ریویو ضرور دیں کہ یہ آپ لوگ کو کیسی لگی ریسیپی تو انشاءاللہ لوٹ کر آنگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ